چیرمن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن عبد المجید کا بھارتی جاریحت پر شدید رد عمل کہا پاکستان بھارت کی گیدر بھبکیوں سے ڈڑنے والا نہیں ہورسیس پاکستانی کمیونٹی بھارتی جاریحت کا موت اور جواب دینے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے بیورو چیف یوکے غلام حسین عوان سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ حسین ماتے ہیں آج جو دہشت کردی کی کاروائی بھارتی جیٹ فائٹرز نے آزاد کشمیر میں کی ہے اس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے اتنی کم ہے بھارت تو ویسے ہی دہشت کردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو امن کے طریقے سے سیٹل کیا جائے اس میں یو این سیکیورٹی کامسلز کی ریزیوشنز بھی ہیں اور اس میں جو انسانی حقوق کی پامالی ادھر ہے ادھر ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر اس یو این ہائی کمیشنر فار ہیومن رائٹس کا ریپورٹ بھی ہے اس لیے یہ اشہد ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ ٹینشن اندوستان اور پاکستان میں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کشمیر ہے یہ نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے اور اس اکوائیم متحدہ کو چاہیے سیکٹری جنرل بھی ادھر موجود ہیں اس کو چاہے کہ اس میں فوری طور پر انٹروین کریں اور جلد از جلد ان دونوں ممالک کو کہے کہ وہ ریسٹرین کریں خاص طور پر بھارت کو کہیں اور مسئلے کشمیر پر وہ بیٹھے اور آر پار دونوں لیڈرشپ جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی ہیں ان کو بھی بٹھائے تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے اور اس کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے موسیقی